اسلام علیکم میں ہوں آیشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اس وقت عمران خان کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے عمران خان کو ٹیررسٹ ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے اور کر دیا گیا ہے اور آپ نے اگر میری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ ایک سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو حکومت کرتی آ رہی ہے اور کرنے جا رہی ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان پہ ٹرائل بھی چلایا جا سکتا ہے ملیٹری کورٹ اور یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو سزا ہوگی اور یہ کہ فوجی عدالت عمران خان کو سزا دے اب آگے میں تفصیلات کی طرف آتی ہوں بغیر کسی تاخیر کے تو یہاں پہ میرے پاس ساری ڈیٹیلز اس وقت موجود ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اہم بات بتاتے چلوں تو شاید یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھٹو کا ایک سمجھ لیں پار ٹو سمجھ لیں بھٹو پار ٹو والا سارا سین چلنے جا رہے ہیں اب نو مائی کا جو واقعہ ہے وہ واقعی قابل مزمت واقعہ ہے نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا واقعہ ہماری فوجی تنصیبات یا ہمارا جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے چاہے ملک کی بھی چیزیں تھیں چاہے ہمارے ملک کا چیزیں ہوں یا جو بھی ہو ہرگز ہم لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ایزا پروٹیسٹر ہم ان چیزوں کا اس کو نقصان پہنچائیں اپنے ملک کی ہمارا ملک ویسے ہی اس وقت کافی معاشی طور پہ عدم استقام کا شکار ہے اس کے بعد ہم یہ کام کرتے پھریں کہ اپنے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے پھریں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے آجے تو سارا جو واقعہ ہے یہ اب یہ ہے کہ عمران خان کو اس سارے واقعے کی سارے واقعے کا جو ہے وہ ٹھرائے جا رہے ہیں کہ نو مئی کا واقعہ ان کی کہنے پہ یہ سارا ہوا ہے معاملہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں تو مولانا تاریخ جمیل صاحب بھی بڑے فسنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آفتاب اقبال بھی وہ میں آگے چل کے آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز بتاتی ہوں سیکونس وائز پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں تو عمران خان کا اب یہ ہوا ہے کہ عمران خان پہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں ٹرائل چلائے جائے گا اور اس بات کی جو تصدیق ہے وہ حامد میر صاحب نے بھی کر دی ہے اس بار جو ہے وہ میرے سامنے حامد میر کا جو ہے ٹوئیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں کورٹ مارشل کیا جائے گا ان کے کچھ اپنے ہی لوگ ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنیں گے فوجی عدالت عمران خان کو سزا سنائے گی تو بھٹو کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا کہ وعدہ ماف گواہ بنے تھے اور انہوں نے آکے گواہی دی تھی تب جا کے بھٹو کو سزا دی گئی تھی اب یہاں پہ جو وعدہ ماف گواہ ہے وہ کون ہوگا بڑا اہم سوال ہے یہ آپ لوگ کے لئے آپ جاننا چاہتے ہوں گے تو جو وعدہ ماف گواہ ہے وہ فیصل وعودہ ہے اور عمران خان کو ایسے ڈیل کیا جا رہا ہے وہ کیا جائے گا جیسے ہم اپنے دشمن کو ڈیل کرتے ہیں اور اس وقت فوج ہے انہوں نے فوج نے بھی بڑا اہم بیان دے دیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں تو فیصل وعودہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں وہ اس طرح سے اور دوسرا یہاں پہ اہم بات بتاتی چلوں جنرل فیض حمید پہ بھی ٹرائل چل سکتا ہے اور وہ بھی نیب کی حراست میں آ سکتے ہیں عمران خان بھی نیب کی حراست میں آ سکتے ہیں یہ بڑی اہم اس وقت معلومات ہیں اور یہ کہ جنرل فیض حمید نے اب جنرل فیض حمید پہ جو چلایا جائے گا وہ کرپشن کا چلایا جائے گا آپ لوگ کو پتا ہو تو القادر ٹرسٹ کیس ایسی طرح سے فیصل وعودہ اس وقت جب عمران خان کی حکومت تھی تو فیصل وعودہ صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں تھے تو کابینہ میں تھے تو سارے جو معاملات ہوتے تھے اس میں یہ فیصل وعودہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ پیسوں کی جو تھی وہ ٹرانسفر جو ہوئے تھے وہ پیسے پاکستان میں تو ان میں ایک کرپشن ہوئی تھی جس میں سے پانچ کروڑ جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب نے لیے تھے اور فیصل وعودہ کہتے ہیں کہ میں یہ اس بات کو وہ لوگوں کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور اس وقت میرے سامنے ان کا بھی ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت پی ڈی ایم کی ہے یہ جنرل فیض کو کل کٹہرے میں لے آئیں میں ساتھ دوں گا تو یہ بڑی ایک اہم خبر ہے اس وقت اور مولانا تارک جمیل صاحب کی طرف میں آتی ہوں تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کی گرد بھی گھیرا اس وجہ سے تنگ ہو چکا ہے آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو مولانا تارک جمیل کی عمران خان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وابستگی ہے اور ایک انصیت کا ان کے ساتھ پہلو ہے عمران خان کے ساتھ ان سے ملاقات بھی کرتے تھے جب ان کی حکومت تھی عمران خان کے اور آف این آن رہتی تھی یہ ملاقاتیں اور یہ کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب کی اکاؤنٹ میں عربوں روپے ہیں تو اب ایف آئی اے اور ایف بی آر جو ہے بڑی ایکٹیو ہو چکی ہے اور وہ پوچھ رہی ہے مولانا تارک جمیل صاحب سے اور انویسٹییشن کہا جا رہے کہ شروع ہو چکی ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آیا اب میں آپ کو بتاتے چلوں تو جو مولانا تارک جمیل کے صاحب زادے ہیں وہ یہ پراپرٹیز کا سارا کام کرتے ہیں تو دوسری بات یہ کہ مولانا تارک جمیل جو ہیں وہ ایک جاگردار گھرانے سے ہیں وہ پہلے سے ہی اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں تو مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنا برینڈ بھی لانچ کیا تو ان کی اچھی خاصی ذرائع آمدن ہیں وہ بہت مشہور عالم دین ہے اس وقت اور یہ کہ بعد میں پھر ان خبروں میں کتنی صداقت تھی یہ آ کے پتا چلا لیکن اگر ایسا کچھ کیا بھی جا رہا ہے تو بڑا یہ افسوسناکر نہیں ہونا چاہیے وہ پہلے سے ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے کوئی اس میں شک کرنے والی بات نہیں ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آئی ہیں ہاں ایک پروپر ہو کہ بھئی یہ سارے پیسے کیا ٹرانزیکشن ہے بڑا یہ چیزوں کو اگر ایک الجھانے کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب مولانا تارک جمیل صاحب کے حساب زادے آئے انہوں نے آ کے بتایا سوشل میڈیا اکاؤنٹس انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری خبریں آ رہی ہیں ان میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے اب دوسری بات آ جاتی ہوں میں آفتاب اکوال پہ تو آفتاب اکوال کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ خبریں آ رہی ہیں اور آفتاب اکوال بھی ایک ان کا ایک ریسٹورانٹ ہے اور اس کے بعد وہ بھی ایک مشہور اینکر ہیں پروگرامز کرتے ہیں ان کا اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ ہیں تو ان کا بھی یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے پڑے ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں تو ان کی جو ٹیکس کے جتنے بھی ایک چیزیں ہیں وہ پوچھی جا رہی ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو ڈیکلیئر کریں کہ یہ سارے ٹیکس کے کیا سارے معاملات ہیں تو یہ بڑی اہم خبریں ہیں اور عمران خان کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ عمران خان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایک دہشت گرد کو کیا جاتا ہے اور پی ٹی اے پہ پبندی بھی لگ سکتی ہے اور پوری پوری کوشش ہے پی ٹی اے پہ پبندی لگے اور عمران خان کے ساتھی بھی چھوڑتے جا رہے ہیں دوسرا یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو میں نے کل نیو ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے اگر دیکھی ہو تو ایک ججمنٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر جو ہے وہ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری انٹرڈیوز کرا دیا کہ ایک نیا قانون بن چکا ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سو موٹو اگر چیف جسٹس آف پاکستان لیتے تھے تو اس کے خلاف ہم اپیل نہیں کر سکتے تھے اب یہ نواز شریف کا بھی کیس سارا وہی ہے تو یہاں پہ جو قانون بنا ہے اس میں یہ ہے کہ سو موٹو کے خلاف اب اپیل ہو سکتی ہے اگر فیصلہ آ جائے گا تو اپیل بھی ہو سکے گی اور یہاں پہ یہ دیکھتے جائیں کہ جب یہ فیصلہ آیا ہے تو جب پرانے کیسز ہوں گے تو ان پہ بھی تو ایمپلیمنٹ ہوگی یہ چیزیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک مسئلے کر سکتی ہیں وہ اس طرح سے کہ قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی عمران خان کی حکومت میں تو سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کیا تھا اور بعد میں آکے عمران خان کی پھر حکومت ختم ہوئی تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان یہ اپنی قانونی ٹیم سے بھی عمران خان نے مشاورت شروع کر کہ آپ اس چیز کو ہم کیسے لے کے چلیں اپنے طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ رولنگ کام کر جائے جب عمران خان اگر اپیل کریں گے جب قاسم سوری صاحب کی اپیل جو تھی ایک رولنگ جو تھی اس کو ریورس کیا تھا سپریم کورٹ نے تو اب اگر اپیل کرتے ہیں عمران خان بھی اس کیس میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ساری ایک نو کانفیڈنس موشن آئی تھی یہ پھر دوبارہ سے ختم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے شاید الیکشنز بھی ہو جائیں خیر دیکھیں کیا ہوتا ہے فیوچر میں اپنا ویلیویبل فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں